سلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بی بی گرل ڈریس ڈیزائن سٹیچن کے دوران جو اکسسر کپڑا بچ جاتا ہے اس کو آپ ری یوز کر کے بچوں کے ڈریسز کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ در ویڈیو یہ جی ہمارا فرسٹ ڈریس ہے بلیک کلر کا ڈریس ہے اور اس پہ دیکھئے اس طرح سے میں نے لیٹس اوپر فیبرک کو جوڑ کے کلیوں کی شورت میں اس ٹریس کو ڈیزائن کیا ہے اس کو میں نے ان رکھا سٹائل دیا ہے آپ اس کا نیک دیکھیں اس کے علاوہ اس کے آم ہول پہ میں نے پائپنگ کی ہے اور اس میں میں نے یہ وائٹ کلر کی لیس لگائی ہے دامن پہ بھی اس کے پائپنگ کی ہے گارڈن کلر کی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں آپننگ چھوڑی ہے لاسٹ پہ یہ دیکھئے اس کی بیک کے بات کریں تو بیک اس کی بلکل سیمپل ہے اس پہ یہ ڈوٹیڈ لائنز ہیں اس کو بھی میں نے کلیوں کی صورت میں جوڑ کے اور یہ دیکھئے اس طرح کا اس کو ٹرائل دیا ہے اس کے علاوہ بیک پہ میں نے اس کے زی پیڈ کی ہے تاکہ بچے کو پہنانے میں آسانی ہو کبھی بھی بچوں کے نیک جو ہے اس کو بڑا مت رکھیں چھوٹا نیک رکھیں اور اس میں زی پٹی اچھ کے رہے تھا کہ پہنانا آسان ہو آم ہول پیس کے لیس ہے اور سوری مگزی لگائی ہے بہت ہی سیمپل بیوٹی فل لگ رہا ہے یہ اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے شلوار جس کے پانچے میں نے جو ہیں وہ پٹیالا ٹائپ جو ہیں وہ بنائی ہے یہ دیکھئے یہ اس کے ساتھ شلوار ہے ایس یویوال یہ بھی میرے پاس یہ کپڑا کام تھا اس کو میں نے کلیوں کی صورت میں جوڑ کے اور یہ دیکھئے یہ اس کے پانچے بنائی ہے اس میں میں نے لاسٹک لگائی ہے اس کے علاوہ اس پہ میں نے یہ ایڈ کیا ہے بیلٹ ایڈ کی ہے تاکہ اس کی لیندھ پوری ہو جائے اور اس کے علاوہ آپنا بچوں کی شلوار کے میانی زیادہ رکھیں تاکہ بچے کو پیمپر کرنا آسان ہو چلتے ہیں نیکسٹ فان کی طرف یہ ہے جی سیکنڈ ڈریس یہ بھی ایس یویوال میرے پاس کپڑا تھا اس کو میں نے کلیوں کی صورت میں رنٹ کیا سینٹر میں اس پر Mel paying جو پچھا تھا وہ لگایا ہے اس کے علاوہ اس کی میں نے ویک نیک بنائی ہے سائیڈ پر اس کے لیس لگائی ہے اور اس پر میں نے بٹن لگائی ہے آپ اس کے آم ہول کو دیکھ لیں اس پر میں نے مگزی لگائی ہے یہ اوریڈ ہی مرے پاس سٹیچیں کے دورانبچی ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کے دامن کو دیکھیں اس کا چھوٹے چھوٹے سے چارک رکھے اس بھی نے دامن کو مگزی لگائی ہے دامن پر یہ دیکھیں اس کا دامن انتہائی خوبصورت اور نفیص لگ رہا ہے یہ اس کے بیک ہے آپ نے بے ڈھنگے جو ہیں وہ جوڑ نہیں ڈالنے یہ دیکھیں اس میں جو تین میرے پاس کپڑے تھے تین پیسز تھے ان کو میں نے کلیوں کی صورت میں جوڑا ہے اس کے علاوہ لینڈ کم تھی بیک کی تو اس پر میں نے جوڑ کے صورت پر اوپر کی طرف کپڑا ایڈ کیا ہے بے ڈھنگے اگر آپ جوڑ لگاتے ہیں وہ بہت بہودہ لگتے ہیں بیک کا نیک دیکھ لیں اس کے علاوہ اس یوزئل میں نے اس میں زی پیڈ کی ہے اور آم ہال پہ میں نے اس کے مگزی لگائی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں نے وائٹ جو ہے وہ ٹراؤزر بنایا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے سیمپل وائٹ ٹراؤزر بنایا ہے اس پر بھی لینڈ کم تھی تو اس پر میں نے بیلٹ ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ اس کا میانی والا حصہ بھی میں نے کافی زیادہ رکھا ہے کہ بچے کو پیمپر کرنا آسان ہو بہت خوبصورت سیمپل سا لگ رہا تھا یہ چلتے ہیں تھرڈ ون کی طرف یہاں پر یہ دیکھیں یہ اورنج کلر کا ریس تھا یہ جو شالوار کا کپڑا تھا اس کو میں نے کلی کے طور پہ سینٹر میں ایڈ کیا ہے اور کرتے کے کپڑوں کو کلیوں کے طور پہ سائیڈوں میں ایڈ کر کے میں نے اس میں یہ ریزائن کیا ہے لیفٹ آور فیبرک وائٹ کلر کا تھا اس سے میں نے اس کے گلے کی مگزل بنائی ہے اور آم ہول کا جو حصہ ہے اس میں وائٹ کلر کی مگزل لگائی ہے بلکل سیمپل ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے میں نے یہ ہک لگائی ہے وائٹ کلر کے کپڑے سے بنا کے لیکن اس میں دوری نہیں لگائی کیونکہ بچے خراب کرتے ہیں دوری کو بیک دیکھ لیتے ہیں بیک پہ اس کے سیم ہی ہے جس اس کے بیک پہ میں نے کٹ رکھا ہے تاکہ بچے کو پہنانا آسان ہو اس میں میں نے دوری لگا کے اور ہکے لگائی ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا دامن دیکھیں تو یہ وائٹ پہ وائٹ اتنا اٹھنے ہی رہا لیلی لیس لگائی ہے میں نے وائٹ کلر کی یہ دیکھیں سٹریچنگ کے دوران جو آپ کے پیسیز لیسیز وغیرہ بچ جاتی ہیں ان کو ہی آپ رییوز کر کے بچوں کی ڈریس ریزائن کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ and take care